اسلام علیکم حضرت جمیل آسن خانکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت تصوف کی تاریخ کے حوالے سے ایک سوال ہے میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ کیا تصوف انبیاء اکرام کے وقتوں سے ہے جب انبیاء اکرام تھے اس وقت سے ہے یا صاحبہ اکرام کے وقت سے شروع ہوا یا پھر برے صغیر میں جب ہمارے علماء کرام جو ہیں ان کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس حوالے سے ہمیں پلیس رہنمائی فرما دیجئے بہت شکریہ تاریخی سوال کرنے کا حضرت سے اس کی اہمیت پوچھیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جمیل آسن نے بہت خوبصورت سوال گیا کہ تصوف جی ہے اس کی تاریخ کیا ہے کب یہ دنیا میں آیا مزے کی بات یہ ہے کہ تصوف اور تذکیہ سب سے پہلے دنیا میں یہی آیا ہے اللہ خوکر سب سے پہلے دنیا میں آئے یہی ہے باقی ساری عبادات اور شریعت کی تفصیلات بعد میں آئی ہیں سب بعد میں آئی ہیں یہ معنی ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے تصوف اور تذکیہ لے کے آئے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آفرینش میں تفصیلات عبادت کی اتنی نہیں ہے اتنی ناشریعت کی اتنے مسائل کی تفصیلات کچھ بھی نہیں ہیں بس قلب کو خدا کے ساتھ جوڑنا اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا بابا آدم جنت میں بھی اللہ اللہ ہی کرتے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے وہاں کوئی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے نماز تو دنیا کا فریضہ ہے جنتوں کا تو فریضہ ہے بھی نہیں لہذا جنتوں میں جائیں گے وہاں نواز نہیں ہوگی لیکن اللہ کا جو ذکر ہے اور ذکر تصوف کی روح ہے وہ جنتوں کے اندر بھی موجود ہے اور جب واپس جنتوں میں جائیں گے تو یہ تصوف کی روح وہاں بھی واقعی رہے گی وہاں ظاہر باطن کی پاکیز کی بھی اور زبان پر اللہ کا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ بھی ہوگا اور الحمدللہ الحمدللہ بھی ہوگا تو کوئی ذکر جو ہے یہ تصوف کی بنیاد تصوف کی بنیاد ہے تو گویا کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر آئے یہ تصوف اور مزی کے بعد نجات کا مدار ہی اسی پر ہے اسی پر نجات کا مدار ہے جب قلب آپ کا صافی ہو گیا شرک بیدت ماسیہ سے صاف ہو گیا اور خدا کا سچا تعلق نصیب ہو گیا پس آپ کے لئے نجات کا فیصلہ ہو گیا چونچہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین ایسے ہیں انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہ نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور وہ جیسی بیعت ہوئے توبہ کی گویا کہ وہ بیعت توبہ کی بیعت توبہ کرنے کے بعد جہاد آئے اور جہاد کے اندر شرک ہو گئے شہید ہو گئے ان کو اپنے ایمان لانے کے بعد ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور اسی رجنت میں کیوں لیکن ان کو تذکیہ مل گیا کہ نبی پر ایمان لاتے ہی ان کو ایمان اور درجہ احسان نصیب ہو گئے اس کا قلب خدا کے ساتھ جڑ گیا اور تصوفوں کی ساری محنت اسی کا نام ہے کہ ان بندے کے قلب کو خدا کے ساتھ جوڑ دینا بس تعلق معلہ تو دیکھئے کہ بعض صاحبہ جن کو عبادات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا لیکن تعلق معلہ نصیب ہو گیا سیدھے جنت میں جا رہے ہیں یہ وجہ تو تصوف کی تاریخ تو اتنی پرانی ہے سب سے پرانی کہاں تھے کہ آدم جنت ہو جو اللہ اللہ کر رہے تھے تو وہ کی روح بیان کر رہے تھے پھر دنیا میں آنے کے بعد اب اس کے بعد دنیا کے اندر جو ہے عبادات کی تفصیلات شریعت کے اکام آسمانی کتابیں تو یہ سارے علوم شریعت تو بعد میں پھیلے ہیں لیکن قلب کا تذکیہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اولیہ میں نے جیسے بتایا یہ بالکل آخر تک چلے گا یہاں تھے قرآن میں بھی اللہ نے کہہ دیا یا ایواللہذین آمنو اے ایمان والو اتق اللہ تقویٰ اختیار کرو وکونو معا صادقین اور سچوں کے ساتھ جڑے رو سچوں سے مراد وہی اولیہ کامری مشایخ سلسلہ ہیں جنہوں نے سچا کلمہ پڑھ کے اور سچائی کا راستہ اختیار کر کے سچ خدا تک پہنچنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ اور حکم اللہ نے دیا ہے جس کا مطلب ہے قیامت تک چلے گا اور جب قیامت تک چلے گا تو اللہ نے جب کہہ دیا سچوں سے جڑو تو سچے قیامت تک باقی بھی رہیں گے کیونکہ اگر سچے دنیا میں نہ ہو تو اللہ کا یہ حکم جو باطل ہو جاتا ہے کہ سچے دنیا میں ہیں نہیں آپ کہہ سچوں کے ساتھ جڑو سچے ہیں کہا تو یہ تکلیف مالہ یتاک کہ اللہ ایک ایسی بات تکلیف دے جس پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا طاقت سے باہر ہے تو ایسا حکم اللہ دیتا نہیں ہے لہذا جب اللہ نے کہہ سچوں کے ساتھ جڑو اور سچوں سے یہی ہیں جو روحانیت اور تذکیہ اور قلوب کو پاک کر کے خدا سے جوڑتے ہیں تو معلومیوں کے سچے قیامت تک باقی رہیں گے اب تلاش اور دریافت کرنا آپ کا کام ہے آپ دریافت کریں تلاش کریں اور ان تک پہنچیں یہ اور پھر میں نے بتایا جیسے جنتوں میں چلے گئے تو تصوف کی جو اصل روح ہے ذکر اللہ کا ذکر وہ جنتوں میں بھی موجود جنتوں موجود تو معلوم ہے کہ تصوف تو ہے کہ جنتوں سے پہلے جنتوں کے بعد اور جنتوں کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا یہ تصوف و تذکیہ تو وہ نعمت ہے اس نعمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ویسے آپ سارے علوم چاٹ لیں لیکن دل آپ کا پاک اور صاف نہ ہو تو چاٹے علوم کا کیا فیدہ بہتا ہے آپ دیکھتے ہیں مستشریکین کے اندر یہود و نصارہ کے اندر کتے ہیں بڑے بڑے فاضل گزریں بڑے بڑے حدیث کے ماہر گزریں بڑے بڑے تفسیر کے متعلق کرنے والے گزریں لیکن دل صاف نہیں دل کے اندر کفر ہے اور دل خدا سے جڑاوہ نہیں ہے تو گوئے کہ تذکیہ قلب نہیں ہے تو ان کے ظاہری علوم بیکار اس سے تصوف تو ہر چیز کی جان ہے اس کے بغیر تو آگے نہیں بڑھتی لہذا اب شروع سے ہے اور آخر تک انشاءاللہ یہ تذکیہ تصوف ساتھ سا چلے گا اور قسمت والے اس نعمت کو پا لیں گے بدنسی معروم جائے وہ لچر سوالات اترازات کر کے اس سے معروم ہوتے رہیں گے اللہ محفوظ رکھیں